ان والدین کے ساتھ جو یہ رشتے ہیں ان رشتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا ہے کیسے بیہیف کرنا ہے سب سے پہلے ان کا عزت اور احترام کرنا ہے والدین کے حقوق کیا ہے سب سے پہلے عدد عزت اور احترام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن ایک دفعہ ایک باپ اور بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے حضرت ابو حریرہ نے بیٹے کو روکا اور ان سے کہا سن میں تجھے تین باتوں کی تاقید کرتا ہوں والد کے مقابلے میں آپ نے تین باتوں کی تاقید کی حضرت ابو حریرہ نے فرمایا دیکھ کبھی اس کے آگے نہ چلنا ماں باپ بھوڑے ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں آہستہ چلتے ہیں جوان نہیں بڑی چیز طاقت ہوتی ہے میں آگے چلا جاؤں بڑا ماں باپ پیچھے رہ جائے چاہے ٹھوکر کھا کے گر جائے چاہے کہ رستہ کھو جائے نہ اس کے آگے نہ چلنا یہ تکبر بھی ہے اس کے آگے نہ چلنا اس کو نام لے کر نہ بکارنا اور میفل میں اس سے پہلے نہ بیٹھ جانا بیمار ماں بیمار ساس ہے اس کو پہلے بٹھا دیجئے نشستیں تھوڑی ہیں تو اس کو بٹھا دیجئے خود کھڑے رہی ہے اور اس کو پہلے کمفٹبل کر کے بہترین جگہ پر پہنچا کے اس کو کمفٹ انشور کر کے اس کا سکون اور ریسٹ انشور کر کے پھر بیٹھنا یہ عدب کا طریقہ ہے اولادیں پہلے بیٹھ جائیں اور ماں باپ بات نے بیٹھیں یہ عدب کا طریقہ نہیں ہے تو یہ تعقید پہلا کام کرنے کا عدب اور احترام دوسرا طریقہ والدین کے سامنے آجزی اور انکساری آجزی اور انکساری تکبر نہیں کرنا ان کے آگے اکڑنا نہیں فخر نہیں کرنا اترانا نہیں آفٹر آل پیرنٹس کے سامنے آجزی کیسے نہیں اللہ نے ویسے بھی قرآن میں فرمینہ اپنے کندے جو ہیں نا آجزی کے ساتھ دونوں کندوں کو آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دیا کرو انچا اڑتے ہو پرندے اپنے پروں سے انچا ہی اڑتے ہیں نا انچا اڑتے ہیں انچا اڑنے کی کوشش کرتے ہو بڑی انچی اڑان ہے تمہاری اڑانا سکھایا کس نے تھا اڑنا سکھایا کس نے تھا اڑنے کے طریقے کس نے بتائے تھے اتنی انچی اڑان کا وسیلہ ذریعہ کون بنا تھا کس کے سامنے اکڑ ہو گئے مجھے بتائیں اولادیں والدین کے سامنے اکڑ سکتی ہیں صحیح کوئی گھومانڈ آ سکتا ہے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے اولادیں جو بھی ہوتی ہیں جو بنتی ہیں جو اچیو کرتی ہیں اور جیسی وہ ہوتی ہیں اس میں ان کا اپنا نہیں وہ وسیلہ اور سبب ان کے والدین ہے ہم جو ہیں وہ ہمارے والدین کی محنت ہے اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہماری اکاسی ہیں ہم اپنے والدین کی اکاسی کرتے ہیں ہماری اکاسی ہمارے اولاد کرتی تو کبھی اپنی زندگی کی اچیومنٹس کو کبھی اپنی زندگی کی سرگرمیوں کو اور اپنی زندگی کی صلاحیتوں پر فخر نہ کرے یہ میرا وسیلہ میرے والدین تھے اگر آج میں لائک ہوں اگر آج میں بات کرتی ہوں اگر آج میں بولتی ہوں اگر آج میرے پاس کوئی دنیا کا فن ہونر کوئی صلاحیت ہے تو میرا کمالی اس کا ذریعہ اس کا وسیلہ اس کا سبب اس کی ہیلپ اس کی سپورٹ اس کی گائیڈنس مجھ تک میرے والدین نے فراہم کی ارے میں جو تیتر ماروں گی اپنی زندگی میں وہ تمہیں اپنی اولادوں کی شکل میں ماروں گی اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ اجاریہ بنا دیں